لبیگ لبیگ زمانہ کچھ کرے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا ہمارا دشمن سرکار سے رشتہ نہیں ہوگا زمانہ کچھ کرے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا ہمارا دشمن سرکار سے رشتہ نہیں ہوگا اور جو زیادہ پھوکتا ہے اس کو ہم کتا سمجھتے ہیں جو زیادہ پھوکتا ہے اس کو ہم کتا سمجھتے ہیں علی کے لادلے کا رضا کے شیر کا کتوں سے سمجھتا نہیں ہوگا رضا کے شیر کا کتوں سے سمجھتا جو زیادہ پھوکتا ہے اس کو ہم کتا سمجھتے ہیں رضا کے شیر کا کتوں سے سمجھتا نہیں ہوگا ہمارا دشمن سرکار سے رشتہ نہیں ہوگا اور علی کے لادلے کو تم کبھی ہلکے میں مت لینا گستاخو علی کے لادلے کو تم کبھی ہلکے میں مت لینا اگر میدان میں اترا اگر میدان ہاتھوں کا اپنکے جو زیادہ پھوکتا ہے جو زیادہ پھوکتا ہے جو زیادہ پھوکتا ہے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک علی کے لادلے کو تم کبھی ہلکے میں مت لینا اگر میدان میں اترا تو پھر اچھا نہیں ہوگا اگر میدان میں اترا تو پھر اچھا بلہا اگر میدان میں اترا تو پھر اچھا نہیں ہوگا ہمارا دشمن سرکار سے رشت نہیں ہوگا محمد مصطفیٰ کی زادہ پر انگلی اٹھائے جو پتا کر لو وہ اپنے باپ کا بیٹا محمد مصطفیٰ کی زادہ پر انگلی اٹھائے جو پتا کر لو وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوگا محمد مصطفیٰ کی زادہ پر انگلی اٹھائے جو قبر میں تو چل تیرا جو حال ہوگا تو نے بھی سوچا نہیں ہوگا ایک بستہ سے پہنے مرز را قبر میں تو چل تیرا جو حال ہوگا لبائک 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 یا رسول اللہ ملکے یا رسول اللہ یا یا حبیب اللہ اکارو یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے کارے سے ہم کو پیارے ہم لے یہ نارا لگایا یا حبیب اللہ ہم لے یہ نارا لگایا یا حبیب اللہ اکارو یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ 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 ہمارے حضر کو سلامت رکھے ایسے قائد کی ضرورت ہے میں صحیح بتا رہا ہوں یہ ایک اعلان آپ بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں بہت ہلکا سمجھیں کسی عام انسان کا اعلان نہیں ہے اعلان اس کا ہے جس کے باپ داداؤں نے اسلام کے جھنٹے پوری دنیا میں گاڑے گاڑے تو انشاءاللہ ہم سب لوگ بخت آئے گا تو حضرت باپ کے ساتھ جہاں آپ کا حقہ حقہ رات کے بارہ بجے میں انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ لبائی 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 جشن حسان الہند علامہ آزاد بلگرامی علیہ الرحمہ کے موقع پر آل انڈیا ناتیا مشاعرہ کے موقع پر فاتح بلگرام میشن کی جانب سے ہمارے محمد علی فیضی بھائی کو یہ آوارد دیا جاتا ہے ہمارے لبائی لبائی صاحب باغل پوری صاحب کو جشن حسان الہند کی فاتحہ بلگرام میشن کی طرف سے ان کو دیا جائے یہ جشن حسان الہند کی موقع پر فاتحہ بلگرام میشن کی جانب سے زیہ یزدانی صاحب کو یہ آوار دیا جاتا جشن حسان الہند علامہ آزاد بلگرام میل رحمہ کی موقع پر فاتحہ بلگرام میشن کی جانب سے اسماعیل پور کی جانب سے سید حیدر علی صاحب کو یہ آوار دیا جاتا آئیے کفیل بھائی آپ کے کچھ اشار بہت اچھے تھے کہ ہمارے کفیل امبر صاحب کو جشن حسان الہند کی موقع پر فاتحہ بلگرام میشن اسماعیل پور کی جانب سے کفیل امبر صاحب کو یہ آوار دیا جاتا ہے اور کون ہے جشن حسان الہند علامہ آزاد بلگرام میل رحمہ کے موقع پر صحف رضا کا خطاب صحف رضا کا خطاب و فخر قنوج کا خطاب حضرت علامہ مولانا مونیس رضا صاحب کو دیا جاتا ہے اور ساتھ میں یہ آوار دیا جاتا ہے فاتحہ بلگرام میشن اسماعیل پور کی جانب سے سیدچ فرادو فاتحہ بلگرام میشنس فاتحہ بلگرام میشنس فاتھ Past سہت ساغت اور مصال یہ دوسرا سلامہ جو یہ ناتیہ آل انڈیا ناتیہ مشاعرہ ہے جشن حسان الہم علامہ آزاد بالگرامی رحمت اللہ تعالی کے نام سے اس میں جو ہم سب کے چیف گیشٹ ہیں جن کی سرپرستی میں اور جن کی سربراہی میں جن کی رہنمائی میں یہ محفل اور یہ پورا علاقہ رحمت اللہ رب العالمین چلتا ہے خاص طور سے کمیٹی کی جانب سے یہ ایوارڈ حضرت کی بارگاہ میں پیشے حضرت اسے قبول فرمائے نعرہ تکبیر بلند آواز ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نہیں بیٹھنا نہیں ہے بیسے ہی کھڑے رو بس دو مینٹ اور ہمارے علاقے کے بزرگ سفید بالوالی بزرگ شخصیت قاری احسان صاحب قبلہ جن کی بڑی خدمات ہیں اس علاقے میں افاتحہ بلگرام مشن کی جانب سے جشن حسان الہند کے موقع پر حضرت قاری احسان صاحب قبلہ کو یہ اوارڈ دیا جاتا بدلیں گے ہم سے جھوٹا ہے آپ جانتے ہیں یہ جشن حسان الہند یہ حسان الہند ہندوستان میں اگر کوئی سب سے پہلا حسان الہند ہوا ہے وہ ذات کو علامہ آزاد بلگرامی علی رحمہ کہتے ہیں جنہوں نے تقریبا سترہ ہزار عربی اشعار لکھے ہیں ہندوستان میں اگر کوئی ہندوستان کا حسان ہندوستان کا کوئی پہلا شاعر بنایا ہے عربی اور فارسی اشعار میں تو وہ علامہ آزاد بلگرامی ہیں جن کو معرقہ ہند بھی کہا جاتا ہے ان کی تصنیف آپ جانیں گے ان کی تصنیف کے بارے میں جانیں گے تو ان کے بارے میں جانیں گے ان کی مزار خلدہ باد شریف خلدہ باد شریف مہاراست ہیں انہی کے نام سے منصوب کر کے ہندوستان کے پہلے حسان حضرت علامہ غلام علی آزاد بلگرامی ہیں اور ہندوستان کے دوسرے حسان ہمارے آلہ حضرت فاضل پریلوی ہیں تو انہی کے نام سے منصوب کر کے اس مشاعرے کا نام رکھا گیا ہے حسان علیہ جشن حسان علیہ تو انشاءاللہ یہ ہر سال ہوتا رہے اور آپ لوگ اسی طریقے سے اس میں شرکت کرتے رہے ہیں اور ابھی بہت جل آپ جانتے ہیں جیسا کی